بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج ابھی ابھی میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیرنگ ہوئی ہمارے کنٹمٹ کیس کی وہی جو رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کے مطلق تھا اور وہاں میں ابھی اس پروسیڈنگ کے بعد یہاں پہنچا ہوں اور سب سے جو کمس کا مجیزادی طور پر جس خوشی ہے کہ الحمدللہ رانا شمیم صاحب نے اپنا جو جواب ریٹن میں ابھی جمع کر آیا آج ہی جمع کر آیا کورٹ کے اندر اور جس کی یہ کاپی میرے پاس یہ موجود ہے اور اس کاپی میں انہوں نے الحمدللہ اس ایفیڈیوٹ کے کنٹنٹ جو میں نے پبلش کیے نیوز میں پبلش کیے جنگ میں بھی شائع ہوئے اور جیو نے بھی چلائے تو وہ الحمدللہ انہوں نے کنفرم کیا اور سو بہت سے لوگ جن کی یہ خواہش تھی یا جو یہ کچھ کہتے رہے کہ یہ سب کو جو لکھا ہے جھوٹ ہے اور پھر شمیم صاحب کہ وہ جی مکر گئے لازٹیرنگ کے دوران بھی تو سو وہ سب کچھ جو تھا وہ الحمدللہ وہ غلط ثابت ہوا اور جو ہماری رپورٹ تھی جو میری رپورٹ تھی میرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سو فیصد صحیح ثابت ہوئی باقی کنٹنٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس کو وہ فیسم کریں گے تو ابھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آپ حضرات کے لیے میں ایکسپین کر دوں کہ جو آج انہوں نے ریٹر رپورٹ لکھا دیا جو ہائی کورٹ میں شمیم صاحب نے کیا لکھا تو اس میں یہ کوئی تقریبا ہے چار پانچ صفوں کے اوپر مشتمل ہے ان کا جواب اور اس میں انہوں نے جو لکھا پہلا پیرا گرافت انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو کنٹنٹ تھا جو سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ ہر طرح جو سرکولیٹ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے شیئر نہیں کیا شمیم صاحب نے یہ کہا دوسرا پانچ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے دیا اس کا مقصد صرف ایک تھا اس کی وجہ ایک تھی کہ جو میری انہوں نے کہا کہ میری جو وائف تھی مرہومہ بیوی تھی جو ان کی اپنی فوتی سے پہلے فوت انہوں سے پہلے ان کی یہ خواہش تھی کہ جی میں ہر حال میں یہ چیز جو میں نے دیکھی اس کو میں ایفیڈیوٹ کی شکل میں رائٹنگ میں اس کو میں کم از کم ریفلیکٹ کر دوں تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ therefore statement was recorded in the form of an ایفیڈیوٹ اس لیے کہ جی ہم نے ایفیڈیوٹ کی شکل میں یہ statement دی because of tremendous emotional pressure and to honor the promise made by me to my late wife before her death کہ جی میرا چونکہ میری وائف سے وعدہ تھا ایک emotional اس میں aspect بہت important تھا تو اس لیے میں نے ایفیڈیوٹ کی شکل میں یہ statement اپنی ریکارڈ کرائی اور انہوں نے کہا کہ میری کسی قسم کی کوئی intention نہیں تھی کہ میں ready cool کروں judiciary کو اور یہ کم از کم میرے بلکل نیت نہیں تھی تیسرے پہرے میں وہ لکھتے ہیں کہ کہ جی میری وائف کی death کے بعد کہ میں پہلی دفعہ foreign visit کے اوپر گیا اور میں امریکہ بسیکل گیا اور امریکہ سے میں واپس لندن دو دن کے لیے آیا اور جہاں بھی میں نے اپنے maternal grandson یعنی کہ میں نے اپنے نواسے کے پاس ایک جو وہاں پہ law کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے پاس میں نے دو دن گزارے اور انہوں نے یہ کہا کہ since i had no intention to make it public in Pakistan during my lifetime کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں اس چیز کو public کروں گا سو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس ایفیڈیوٹ کو پاکستان سے باہر notarize کروا ہوں یعنی جو اس کمیشنر ہیں پاکستان سے باہر ان کے سامنے میں اپنی state statement notarize کر رہا ہوں اور اس کو میں safe custody میں رکھوں وہ بھی پاکستان سے باہر safe custody میں رکھوں اور in order to ensure that i made the statement before the notary public at london and while placing the same in a sealed envelope handed over to my grandson with a clear intention instruction that neither he would open it nor share the same with anyone وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نواسے کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ باہر جب رکھا وہی جو lock and key میں تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اس کو نہ تو تم نے اس کو خود پڑھنا ہے اور نہ کسی سے یہ share کرنا ہے پھر انہوں نے چودھا پیرا گاہ میں لکھا کہ مجھے بلکل اس بات کا اندازہ نہیں میرے پاس کوئی information نہیں کہ یہ جو effیڈیوٹ ہے یہ انسار اباسی تک کیسے پہنچا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف عدالت کو انسار اباسی بتا سکتے ہیں کہ ان تک یہ effیڈیوٹ کس طرح سے پہنچ گیا اچھا پھر انہوں نے کوٹ کی یعنی ہائی کوٹ کی اسلامباد ہائی کوٹ کی jurisdiction کو question میں لے کے آئے وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ جی کیا اسلامباد ہائی کوٹ اس چیز کی اوپر مطلب notice لے سکتی تھی نہیں تو اس کے بارے انہوں نے کہا کہ the jurisdiction of this high court cannot be exercised against the answering respondent مطلب ان کے بارے میں کہ جی یہ ان سے ان کے اوپر notice نہیں لے سکتی تھی رانا شمیم صاحب کے بارے میں کیونکہ یہ جو مبینہ effیڈیوٹ ہے یہ جو ہے یہ رانا شمیم صاحب اس کو سامنے نہیں لے کے آئے وہ اس کو پبلک کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ آگے جل کے پھر وہ اب issue کے اوپر آتے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ کہ جی the talk between the chief justice میا ساکیب نصار and the answering respondent had taken place in گلگت کہ یہ جو باتچیت ہوئی تھی جو ایفیڈیوٹ میں جس طرح reflected ہے یہ گلگت میں ہوئی تھی جس وقت ہے تو اس وقت کہ صاحب کے نصار صاحب جب گلگت میں تھے اور جو کہ پاکستان کی territory سے باہر ہے مطلب ہے کہ انہوں نے یہ اب legal ایک point ہے کہ وہ میں رہ رہا ہے اس چیز کو بھی آگے چل کے ظاہر ہے کہ اپنے حق میں اس پر بات کریں گے کہ جس جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی وہ پاکستان کی territory سے باہر ہے مطلب ہے کہ as such پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے انہوں نے گلگت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے رانا شمین صاحب کے against اسلامباد high court وہ proceeding content proceeding نہیں initiate کر سکتی much less than no order direction undertaking judgment or decree of the then chief justice under challenge or violated by the answering respondent انہوں نے کہا کہ جی اسی وجہ سے کہ جی چونکہ وہ جو انہوں نے بتایا کہ گلگت بلکستان آوٹسائی territory باری بات کر کے اور پھر یہ کہ جی افیڈیوٹ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کی کسی قسم کی بھی violation یا کوئی بھی جو بھی چیز ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہو سکتا اچھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ whatever affidavit has been stated whatever has been stated in the affidavit جو بھی affidavit میں کہا گیا is based on the conversation وہ base کرتا ہے اس گفتگو کے درمیان جو کہ ان کی ان کے اور جب وہ گلگت بلکستان میں تھے اور اس دوران جو گفتگو ہوئی جو انہوں نے دیکھا اس کی اوپر وہ base کر دی تھی اور انہوں نے کہا کہ جب تک کہ the same is proven to be false no malafide could be attributed especially when the same statement has not been released to media انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی تو پروو ہونے کا ہے نا کہ جو انہوں نے بات کی جو انہوں نے کہا اس کو اس کے گوارے میں کہ اور پھر جو انہوں نے تو کیا اس میں کوئی ان کی بدنیتی شامل ہے کوئی بدنیتی تھی جب تک یہ پروو نہیں ہوتا تو کس طرح سے یہ ساری proceeding باقی ہے یہ content proceeding ویرہ چل سکتی ہیں آج اب پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تیار ہیں to state the facts mentioned in statement on solemn oath and the answering respondent is ready to confront the person mentioned in the affidavit انہوں نے کہا کہ میں chief justice former chief justice ساکر مصار کو confront کرنے کے لیے تیار ہوں یہ بہت بڑی بات ہم نے کی کہ جو میں نے اپنی statement میں کہا جو میں نے اپنے affidavit میں کہا اس affidavit کے لیاسے میں ساکر مصار صاحب کو confront کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اچھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت important بات ہے دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹیلی فون کال ہوئی یہ سترہ گوئی کیونکہ سترہ داری کو ہو گئے تھے سترہ گوئی ہیرنگ ہوئی تھی دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ mention کیا جو بہت بڑی خبر ہے اسے میں آپ بتاؤں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ پندرہ جولائے کا ہے اور تقریبا شام کا ٹائم تھا پندرہ جولائے کی ڈیڑھ تھی اور تقریباً چھے بجے and we were having tea جب ہم چائے پی رہے تھے جب ہماری refreshment ہو رہی تھی اس وقت یہ بات ہوئی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ a copy of the affidavit being circulated on social media is being attached where her کہ جی جو social media کے اوپر جو affidavit کی جو جو چل رہی ہے ایک image چل رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے attach کی اپنے جواب کے ساتھ اور یہ کہا کہ اس کے content وہی ہیں جو ان کے اپنے affidavit کے content ہیں اب سنا دیتا ہوں the contents of which are same as acknowledged by the answering respondent in the above paragraphs یعنی اس کے content وہی ہیں جو انہوں نے اوپر acknowledge کی ہیں اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آگے جا کے وہ law abiding citizen ہیں اور یہ کہ جی ان کا مقصد بالکل بھی judiciary کو ridicule کرنا نہیں تھا اور پھر آگے چل کے last میں آپ کو دو paragraph بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ believe کرتے ہیں کہ maintaining and strengthening the confidence of the public in the course of law therefore the answering respondent cannot even comprehend to cause aspirations on the integrity کہ میری طرف سے ذرا بھی کسی قسم کی کوئی aspirations میرا مقصد نہ تھا کہ میں اور میں بدنام کرنے کا مقصد نہیں تھا judiciary کا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر آخر میں آخری پیدا میں دکھتے ہیں کہ کہ میں completely and utterly deny releasing or sharing this affidavit with anyone کہ میں اس کو بالکل میں deny کرتا ہوں کہ میں نے یہ affidavit کسی سے share کیا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے جو چیز ظاہر ہے سامنے آ گئی اس کی وجہ سے جو اسلامباد high court ہے honorable court ہے اگر وہ اس سے ناراض ہے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ مجھے کوئی hesitation نہیں میں اپنی regrets offer کرتا ہوں یعنی کہ میں اس کے اوپر اپنا source جو ہے regrets جو ہے وہ میں اپنا اس کا اظہار کر رہا ہوں سو یہ بہت زبردست بہت اہم ان کی جواب آ گیا جس کا بہت انتظار تھا اور اس جواب میں میں نے جیسے اگر بتایا ایک تو انہوں نے موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے content کی اس content کی جو ہمیں report کیا اس کی confirmation کی secondly جو important بات انہوں نے یہ کہا کہ پندرہ جولائی کی یہ بات ہے جو event ہے یہ سترہ جولائی کا نہیں ہے یہ پندرہ جولائی کا ہے so this is very important اور وہ اس کا اس کی importance سے ہے کہ جن جد سب سے انہوں نے affidavit میں لکھا کہ ان کا contact ہوا تھا تو سترہ کو وہ پاکستان میں شاید نہیں تھے تو کیا پندرہ کو پاکستان میں تھے یا نہیں تھے یہ important بات ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب بہت important چیز انہوں نے یہ جو fact بیان کیا نا پندرہ کا کیونکہ اپنے affidavit میں انہوں نے صرف جولائی کا لکھا تھا exact date نہیں لکھتی تھی اور اپنے اس جواب میں انہوں نے پندرہ جولائی کا لکھ دیا اچھا ایک تو یہ ہوا اور اس کے علاوہ پھر ان سے ہم سے تو بات ہی نہیں کی ظاہر ہے مجھ سے بات نہیں کی جد صاحب نے لیکن سارا فوکس آج شمیم صاحب کے اوپر ہی تھا تو شمیم صاحب کے وکیل صاحب نے یہ بھی یہاں پہ بتایا کہ جی مسئلہ یہ ہوا کہ جی وہاں پہ کیوں نہیں منگوایا گیا ظاہر ہے کوٹ کہہ رہی تھی کہ ایفی ڈیوٹ آپ نے بھی تک کیوں نہیں منگوایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایفی ڈیوٹ اس کے لئے نہیں منگوایا کہ وہاں پہ جو ان کے وہی گرینڈ سن ہیں شمیم صاحب کے نواسے ہیں وہ کسی قسم کی ان کے کوئی harassment کا سامنا ہے اور جس کی وجہ سے شاید وہ اپنی location change کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات بات انہوں نے کی جس کی اوپر attorney general نے کہا کہ یہ بڑا serious matter ہے کہ پاکستان سے باہر برطانیہ میں اور یہی بات انہوں نے کی بھی چیف جسٹس نے بھی کی حرماللہ صاحب نے بھی کہ لندن میں کیسے harassment ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو misinform کیا ہو جو وکیل صاحب تھی چونکہ آفریدی صاحب بڑے سینئر وکیل ان کے بہا کے اوپر پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آفریدی صاحب کو شمیم صاحب نے misinform اس بارے میں کیا ہو لیکن انہوں نے کہا کہ منڈے کو ہر حال میں یہ ایفی ڈیوٹ آنا چاہیے اور اگر منڈے کوئی ایفی ڈیوٹ نہیں آیا نیکس منڈے کو تو ہم شمیم صاحب کو ہم ان کے جو ہے ان کو ہم فارملی چارج کر دیں گے کنٹمٹ کے قانون کے تحت سو یہ بریفلی ہیرنگ ہوئی اور جس کا ظاہر ہے جو چیز ہے وہ اب آپ کے سامنے آ چکی تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا صاحب سے شیئر کرنوز آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چلتا ہے لیکن الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم ہمارے پارٹ کے اوپر جو ایک اہم چیز تھی اور بہت سے لوگ کہتے تھے کہ شمیم صاحب ہو سکتا ہے پھر جائیں یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن الحمدللہ اللہ کرم ہوا کہ وہ اس پر سے نہیں پھرے بات اور انہوں نے کنفرم کر دیا لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ کچھ اور بھی کرتے اگر یہ پھرتے تو میں تیار تھا کہ ہم نے لندن سے بھی اس کو ہم کنفرم کر سکتے تھے انہوں کوئیشنل سے بھی جنہوں نے جن کے سامنے یہ ایگزیکوٹ کیا گیا تھا ایفیڈیوٹ سو یہ ساری چیزیں تھیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں دو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے جزاک اللہ اسلام